اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں لاکھ کماؤ پرور کماؤ ٹھیک ہے چھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو خیانت نہ ہو میمانی نہ ہو فراد نہ ہو حافظ اسلام نے فرمایا جس کے کاروبار میں سات چیزیں ہوں گی نا سات چیزیں اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی کاروبار کے سات اصول بتایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی میں وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں چھوٹ نہ ہو آئی لوگ کہہ رہے ہیں توبہ کہ جھوٹ مگر کام نہیں جلتا ہے نہیں اس کے کاروبار میں برکت ہوگی اور اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی جس کے کاروبار میں جھوٹ نہ ہو دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں وعدہ خلافی ہفتے کا اگر وقت دیا ہے ہفتے کا مطلب ہفتہ ہی ہے مہینے کے بعد کا وقت دیا ہے اس کا مطلب مہینہ ہی ہے دو مہینے نہیں ہے وعدے کی پابند ہی ہو بات کریں تو سچ بولیں وعدہ کریں تو پورا کریں امانت رکھی جائے تو ادا کریں امانت میں خیانت نہ کریں چوتھی بات فرمائی جب سعودہ بیچیں تو خام خان تعریفیں نہ کریں خام خان تعریفیں مت کریں آج بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں باتوں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے بلا بجے کی تعریفیں کری جاتے ہیں پانچ ہی بات فرمائی جب سعودہ خریدیں تو عیب نہ نکالیں بھیجنا ہوتا ہے تعریفیں کرتے ہیں خریدنا ہوتا ہے تو عیب نکالتے ہیں چھتی بات فرمائی کہ کسی کا حق دینا ہے تالما ٹھول نہ کریں ساتھی بات جب کسی سے حق وصول کرنا ہے اس پہ سختی نہ کریں اگر مولت مانگتا ہے تو مولت دے دیں جس کے کاروبار میں یہ سات باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا پاکیزہ ہوگا اپنی کاروبار کو سعی کریں کمائی کو سعی کریں اپنی خرچ کی لائن کو ٹھیک کریں